اسلام علیکم ناظرین گردو پیش رزی کے ساتھ اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ کاف لیگ کے سربراہ چودری شجاعت حسین نے پرویز الہی کی حمایت واپس لے لی ہے اور ان کی جانب سے ڈپٹیک سپیکر کو ایک خط لکھ دیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کاف لیگ کے امیدوار اس الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالیں گے اس مرتبہ صبح سے پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری تھا اس میں بہت سے اتار چڑھو آتے رہے اور دربیان میں سے پھر جب یہ اطلاعات آئیں تو مونس علائی گئے اٹھ کر انہیں منانے کے لیے اور اس کے بعد مونس علائی نے سینئر صحافی حامد میر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ چودری شجاعت جو ہیں ان کے خط کے مندرجات یہ ہیں کہ وہ ہم ہار گئے ہیں میں بھی ہار گیا عمران خان بھی ہار گئے اور پرویز علائی بھی ہار گئے آصف زرداری جیت گئے ہیں یہ ساری صورتحال صبح سے چل رہی تھی دو تین گھنٹے سے اجلاس کا انتظار ہو رہا تھا اور اب اجلاس شروع ہو گیا ہے جس کے بعد ووٹنگ ہو گی اور اس کے بعد حمزہ شاہب آز جو ہیں وہ پنجاب کے وزیرعالہ منتخب ہو جائیں گے یہ بہت دلچس صورتحال صبح سے جاری تھی اس میں بہت سے اتار چڑھا ہوا آئے عاصف زرداری بھی زہور علائی ہاؤس گئے مونی سلائی بھی اٹھ کر گئے اور کل رات سے چودی شجاعت کے ساتھ جو ملاقاتیں جاری تھیں عاصف زرداری صاحب کی اور جس کی تصاویر بھی گردش کرتی رہی تھیں ان ساری ملاقاتوں کا نتیجہ یہ نکلا ہے اب کہ منتقی نتیجے کی طرف چیزیں چلی گئی ہیں اور اب ووٹنگ کے بعد عمران خان کا وہ جو خواب تھا پنجاب پر قبضے کا پنجاب پر حکمرانی کا وہ خواب ایک مرتبہ پھر ان کا ادھورہ رہ جائے گا اور انہیں نون لیگ نے وہ شکست فاش دی ہے اور نون لیگ کی جانب سے یہ بہت اہم الیکشن تھا کیونکہ اگر آج پرویز الہی جو ہیں وہ جیت جاتے اور حمزہ شعباز کو شکست ہو جاتی تو پھر اس کے رتیجے میں اگلے مرحلے میں شعباز شریف کی حکومت کو ختم کیا جانا تھا اور یہ ساری پلیننگ مکمل کی جا چکی تھی اور ملکی معیشت جو مسلسل دباؤ کا شکار تھی اس کی اب بحالی کے امکانات بھی روشن ہو جائیں گے کیونکہ جیسے ہی یہ ساری صورتحال سامنے آئے گی کلیر ہوگی پنجاب مستحقم ہوگا تو اس کے بعد مرکز میں بھی یہ سارے اقدامات ہوں گے اور مرکز میں بھی یہ سارے اقدامات ہوں گے بہت شکریہ